وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفون اخد سمت صلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القراشی المطلبی مولانا ومولا الکونین جد الحسن والخسین عب القاسم المصطفی مبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ الْعَادَئِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْعَانَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمُ لَعَنْ قَاتَلِهِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُمْ لَعَنْ قَتَلَتَ الْحُسَيْنِ وَأُولَادِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی صدیقت الشہیدہ وَمَرْيَمُ الْقُبْرَاءِ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَةِ الْقُرُونِ الْحُولَى صلاوات پڑھیں محمد وعلم عجزان ایمان ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا غم منانے کے لئے یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اسمتوں میں بھی مرکزی حیثیت کی حامل ہے یہ عظیم فاطمیہ ان کے عظمتوں کو پہچانے ان کے عظمتوں کو سمجھیں مراجع کرام نے یوں ہی حکم نہیں دیا کہ عظیم فاطمیہ کو آشور کی طرح مناؤ کیوں کہا جا رہا ہے کہ عظیم فاطمیہ کو آشور کی طرح مناؤ پہلے یہ دیکھئے کہ آشور منانے کا کیا فائدہ ہوا تو عظیم فاطمیہ کا فائدہ سمجھ میں آئے گا آشور منانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج آپ جس چوراہے پہ چاہیے کھڑے ہو کے حسین کے قاتل کا نام لے کے تبرہ کیجئے کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا آشور منانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج کوئی حسین کے قاتل سے اپنا رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے عظیم فاطمیہ مناو تاکہ کل کی نسلیں محسین کے قاتل سے اپنا رشتہ جوڑنے کو تیار نہ ہو عظیم فاطمیہ کی اہمیت اور مقصد کو سمجھیں عظیم فاطمیہ منایا گیا تو فائدہ کیا ہوا ہمارے بزرگوں نے ہماری گزشتہ نسلوں نے جب آشور آشور کی طریقے سے منایا تو اس کا ایک مختصر ترین فائدہ یہ ہوا کہ آج آپ کو کسی گھر میں یزیدی بھی اپنے بچے کا نام یزید رکھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان ذرا پہچانے آشور منانے کا ایک چھوٹا کیا سا فائدہ یہ ہوا کہ آج یزید یزید کے ہممزاج گھروں میں بھی یزید کا نام نہیں رکھا جاتا عزائے فاطمیہ مناؤ تاکہ کل کی نسلیں قاتل محسن کا نام بھی رکھنے کو تیار نہ ہو عزائے فاطمیہ کا فائدہ سمجھیں عزائے فاطمیہ کیوں مناؤ ازائے فاطمیہ منانے کا فائدہ کیا ہے آشور کی طریقے سے ازائے فاطمیہ کیوں منائی جائے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ازائے فاطمیہ کو آشور کی طرح مناؤ تو پہلے یہ دیکھئے کہ آشور منانے کا فائدہ کیا ہوا ہم نے آشور کو آشور کی طریقے سے منایا تو آج غیر قوم بھی حسین کے قاتل کو پہچان رہی ہے عزائے فاطمیہ کو آشور کی طرح مناو تاکہ قاتل محسن پہچانا جائے بہت سے فائدے ہیں میں ایک بہت جزی فائدے کی طرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں کہ عزائے فاطمیہ صاحب کل نہیں ہوتا تھا آج کیوں کل والوں کی ذمہ داری الگ تھی آج کی ذمہ داری الگ ہے کل نہیں ہوا کرتا تھا کل اتنی مجلسیں نہیں تھی کل کے شیعوں کی ذمہ داری آشور تھا آج آشور ممبروں سے اتنا پڑھا گیا کہ اب غیروں تک آشور پہنچ گیا لہذا آپ عزائے فاطمیہ پڑھو جس طریقے سے انقلاب زینبی نے سمجھا دیا کہ یزید رسول کا خلیفہ نہیں بلکہ لعنتی تھا عزائے فاطمیہ پڑھو تاکہ معلوم ہو جائے موسیل کا قاتل خلیفہ نہیں لعنتی سلوات سلوات بڑے محمد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مراجع کرام وقت کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے علاج بتاتے ہیں کہ اس وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزائے فاطمیہ کو برپا کریں یہ ایک بات خود اہمیت عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں کیوں اس لیے کہ تشیع ابھی انقلاب کے سفر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے وضاحت کر دوں اس جملے کی ارے بھائی جب ایک سبق یاد ہو جائے تو سبق بدل جاتا ہے آشور یاد ہو گیا تب ضروری ہے کہ انقلاب زینبی کے بعد انقلاب فاطمی تک لے جایا جائے انقلاب زینبی کو تم نے سمجھا تو شام کی حکومت رسوا ہوئی انقلاب فاطمی کو سمجھو مدینہ کی جھوٹی حکومت رسوا ہو جائے شروع پردے محمد عزیزان ایمان اب ہم کو اس عزائے فاطمیہ سے ملے گا کیا ایک مرحلہ تو وہ سامنے کا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فاطمہ شناس بنو کیوں اس لیے کہ جب فاطمہ شناس بنو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کبھی اسے دوست نہیں بناوگے جس سے فاطمہ ناراض تھی اور کیوں اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے کیوں فاطمہ شناس بنے حدیث پیغمبر ہے اِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فاطمہ اللہ فاطمہ کے غضب کی بنیاد پہ غضبناک ہوتا ہے وَيَرْضَى لِرِدَاهَا اور فاطمہ کی رضا کی بنیاد پہ راضی ہوتا ہے تو میار رضایت فاطمہ بنے گی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے روضہ رکھ رہے ہیں کس لیے اللہ راضی ہو جائے حج کر رہے ہیں کس لیے اللہ راضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولتے کس لیے اللہ راضی ہو جائے چوری نہیں کرتے کس لیے اللہ راضی ہو جائے دوسرے کا حق نہیں مارتے کس لیے اللہ راضی ہو جائے یعنی اچھائیاں کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے برائیوں سے خود کو بچاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے آپ مجھے بتائیے بڑے سے بڑا نمازی ہو نماز پڑھ کے کیا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوا یا نہیں ہوا روزہ رکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا یا نہیں راضی ہوا عزیزان ایمان نہیں بتا سکتے کیوں اس لیے نہیں بتا سکتے کہ یہ فیصلہ محشر میں ہوگا عزیزان ایمان تو پوری زندگی آدمی اس تزرزب میں گزارے کہ پتا نہیں اللہ راضی ہوا بھی کہ نہیں تو کوئی ایک آئینہ تو ہو کہ جسے دیکھ کے ہم سمجھ لے کہ اللہ عمال سے راضی ہے یا نہیں اس لیے پیغمبر نے اس آئینے کا نام فاطمہ بتایا ہے صلوات پڑھیں محمد وعالمہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وہ آئینہ ذات فاطمہ ہے دیکھو فاطمہ راضی تو اللہ راضی ہے لہذا فاطمہ شناس ہونا ضروری ہے اچھا صاحب اب جناب زہرہ کو ہم کیسے پہچانے حقیقت زہرہ نہیں سمجھ سکتے عظمت زہرہ سمجھ سکتے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ حقیقت فاطمہ کوئی نہیں سمجھ سکتا عظمت فاطمہ سمجھی جائے گی اس لیے کہ فاطمہ وہ ذات ہے ہی نہیں کہ جو سمجھی جائے فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی فاطمہ کو مانا جائے گا سمجھا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ حضور یہ کونسی بات ہوئی جب ہم سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے تو ہم آپ سے پلٹ کے پوچھیں گے آپ حروف مقتعات سمجھ گئے قرآن میں تین قسم کی آیتیں ہیں ایک محکم آیت ایک متشابہ آیت ایک حروف مقتعات محکم آیت کا مفہوم سمجھ لیا جاتا ہے آسان ہوتا ہے متشابہ آیتوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن حروف مقتعات کوئی سمجھ نہیں سکتا تو آپ مجھے کہنے دیجئے فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقتعات کا نام ہے میں بزاعت کروں گا جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں وہ حروف مقتعات کیا ہے آپ پڑھا کرتے ہیں قرآن میں جو کچھ حروف ہیں مثلا علف لام میم کاف آ یا عین ساد یا سین ان تمام حروف کے مانا کون سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے مگر کیا آپ نہیں سمجھے تو نہیں مانتے انکار کر دیں اگر ان حروف کا تو تیاغی بن جائیں کافر ہو جائیں گے یعنی ماننا ہے سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر ان حروف کو ماننا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ یہ حروف ہمیں کیا بتا رہے ہیں جب ان حروف کو جمع کیجئے تو ان حروف کا مطلب بنتا ہے سراتو علی ان حقن نمسک ہو جتنے حروف مقتعات ہیں جب ان کو جمع کیا جائے تو یہ عبارت بن جاتی ہے کہ سراتو علی ان حقن علی کا راستہ حق ہے نمسک ہو اس کی پیروی کرو میں نے کہا فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقتعات کا نام ہے یہ حروف بھی یہی بتاتے ہیں کہ علی کا راستہ حق ہے اسے اختیار کرو فاطمہ نے بھی کائنات میں یہی سمجھایا علی حق کے لئے بلایت رکھتے ہیں علی کی پیروی کرو فاطمہ سمجھیں نہیں جا سکتی مانی جائے گی میں آ رہا ہوں بہت آسان کروں گا گفتگو مجھے چھوٹے بائیوں کا خیال ہے صاحب مانا جائے گا سمجھا نہیں جائے گا کیوں سمجھ میں نہیں آ سکتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کون ارے بھائی کوئی فیصلہ کرنا ہے کیا فیصلہ ہے بتانا ہے پیغمبر اسلام کوئی شک ہے الحمدللہ یہ والا وہ مجمع نہیں ہے جن کے بزرگوں نے رسالت پہ شک کیا تھا تو یہ بات تیہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات پیغمبر کی اب مجھے بتائیے اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات پیغمبر کی تو پھر روایت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے سمجھ لیجئے تو سمجھا دیجئے کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ نبی کیوں گھرے ہو رہے ہیں جب کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہیں پیغمبر اسلام تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی آئے تو فاطمہ کھڑی ہوں کھڑی ہوتی ہوں گی مگر روایت نے یہی تو بتایا کہ جب فاطمہ بز میں پیغمبر میں آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے تو نبی کیوں کھڑے ہو رہے ہیں اب یہ تو نبی جانے کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں چلیے ایک اور حدیث پڑھ دوں آپ سنا کرتے ہیں یاد ہے آپ کو فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے حسب نصب کے اعتبار سے یہ سب جانتے ہیں کہ حسب نصب کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہاں یہ نبی کی بیٹی ہے مگر نبی ہی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے اس کا مطلب یہ ایک استیارہ ہے اور استیارہ بھی یوں ہی نہیں ہوتا استیارہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے مثلا میں کسی کو کہوں کہ شیر جیسا بھائی تو آپ کیا سمجھیں گے یہ شیر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسے یعنی یہ شیر حقیقت نہیں ہے یہ لفظ مجازن استعمال کیا ہے اس کے لیے اشارہ کس حقیقت کی طرف ہے بہادری کی طرف یعنی جب استیارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اب نبی ایک اشارہ کر رہے ہیں فاطمہ تو امہ بھی ہاں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے لفظیں تو سمجھ گئے اس استیارے کے اس حقیقت کو بتاؤ کہ وہ حقیقت کیا ہے تو سمجھ جاؤ تو بتاؤ ورنہ حدیث رد کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا تو فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی نہیں ایک اور مثال دے رہا ہوں فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی ایمہ کائنات میں جو آئے ہیں یہ کیا کسی کے سکھانے کے محتاج ہیں کہ کوئی انہیں علم دے فیصلہ ہے نا ان کا علم علم وحبی ہے علم قصبی نہیں ہے اکتساب نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں اللہ علم دیتا ہے عزیزان ایمان اب جو یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ جب اماموں سے سوال کیا گیا تو امام نے کہا کہ میں نے اس کا جواب مصحف فاطمہ میں پڑھا اب مجھے بتائیے کہ ساری کائنات جو ہر شئے کا عالم من اللہ ہے اسے علم فاطمہ کی ضرورت کیوں پڑھی اگر سمجھ لیجئے تو سمجھا دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد عالمان بھئی اب مل جل کے سلوات پڑھ دیجئے محمد صلوات عزیزان ایمان اس کا مطلب کیا ہوا فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جا سکتی کیوں نہیں سمجھ سکتے ہم فاطمہ کو اس لیے کہ فاطمہ وہ حقیقت ہے کہ جسے رمض الہی کہتے ہیں راز الہی کا نام ہے فاطمہ تو اب ہم کیا کرے کہ عظمت فاطمہ کو سمجھو فاطمہ نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کی عظمتوں کو سمجھو کیسے سمجھے کہ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے نسبتوں سے سمجھو ورنہ حقیقتِ معرفتِ فاطمہ یہی ہے کہ فاطمہ سے نسبتوں کو دیا بیا پہچانا جائے اصلِ معرفتِ فاطمہ یہی ہے کہ فاطمہ سے نسبتوں کو پہچانا جائے اصلِ معرفتِ فاطمہ یہ نہیں ہے کہ نسبتوں سے فاطمہ کو پہچانو یہ تمہاری عقلوں کی کمزوری ہے کہ تم حقیقتِ فاطمہ نہیں سمجھ سکتے لہذا تمہیں نسبتوں سے سمجھایا جائے گا حقیقتِ فاطمہ تم نہیں سمجھ سکتے لہذا نسبتوں سے سمجھایا جائے گا ورنہ سچائی تو یہی ہے کہ فاطمہ کو سمجھنا ہے تو خود ذاتِ فاطمہ حقیقتِ فاطمہ کو سمجھو مگر اتنا شعور تو ہو اتنی عقل تو ہو فاطمہ کو نسبتوں سے پہچاننا نہیں ہے فاطمہ سے نسبتوں کو پہچاننا ہے دلیل دو دلیل دو انتہی تلکشاہ یہ پروردگاہ چادر کے نیچے کون اللہ نے کیا کہا پیغمبر ہے ان کی بیٹی علی ہے ان کی زوجہ حسنین ہے ان کی ماں فاطمہ سے نسبت دی جائے گی فاطمہ کو نسبت سے نہیں پہچانو حقیقتِ معرفتِ فاطمہ یہی ہے کہ فاطمہ کو نسبت سے نہ پہچانو خدا بندِ عالم پہچنوارا ہے فاطمہ ہے ان کے بابا فاطمہ ہے ان کے شوہر فاطمہ ہے ان کے بچے نئی عزیزان ایمان خدا پہچنوارا ہے مجھے آپ بتائیے اپنے معاشرے میں دیکھ کے فیصلہ کیجئے کہ بیٹے سے باپ کو پہچانا جاتا ہے یا باپ سے بیٹے کو آپ بتائیں خاندان میں اگر کسی کو پہچنوائے جاتا ہے تو بیٹے سے باپ کو یا باپ سے بیٹے کو اس کو معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا کہ بیٹے سے باپ کو پہچنوائیں اسے بے عدبی معاشرہ سمجھتا ہے اچھا ایک جگہ بیٹا کام کر رہا ہے وہاں باپ گیا بیٹے سے ملنے تو وہاں کیا ہوگا بیٹے سے باپ کو پہچنوائے جائے گا کیوں اس لیے کہ باپ وہاں مشہور نہیں ہے بیٹا مشہور ہے اب مجھے بتائیے سوال کہاں ہو رہا ہے یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ شوالوں کے نزدیک فاطمہ زیادہ مشہور لہذا خدا نے فاطمہ سے پیغمبر پہ پہچنوائے مجھے آپ بتائیں آخر وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ اللہ پیغمبر کو فاطمہ سے پہچنوائے رہا ہے یعنی قدرت بتانا چاہتی ہے حقیقتِ معرفتِ بدول یہ ہے کہ فاطمہ سے نشبت دو فاطمہ کو نشبت سے نہ پہ جانو اب اٹھا کے دیکھ لیجئے امامہ کی تاریخ کو جب کسی امام نے اپنا تعارف کیا تو کسی کو پہچنوائنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ ہماری ماں ہے ہر ایک نے یہ کہا ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں ہرم اور حلے میں یہی بتایا گیا ہم فاطمہ کے بیٹے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ ہماری ماں یعنی ہم سے فاطمہ کو پہچانو نہیں بلکہ حقِ معرفتِ فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ سے ہم کو پہچانو چلیے صاحب بات بیٹوں کی تھی نا یا امہ تو بیٹے ہیں یہ سیدہ سے خود کو پہچانوائے ہیں آئیے امیر کائنات کو دیکھیں ساری کائنات جس ذات پہ فخر کر رہی ہے نہیں سارے اوصاف و کمالات جس ذات پہ فخر کر رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں پڑھئے ماں جب مولا اے کائنات نے حاکمِ شام کو خط لکھا تو اس خط میں کیا لکھا کہ لیے الفخر و بیفاتمہ یعنی ساری اوصاف و کمالات جس ذات پہ فخر کر رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں علی کو جس ذات پہ افتخار ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں عجیب منزل ہے میں جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں عزیزانِ ایمان اب بتائیے یہاں تو امیر کائنات کہہ سکتے ہیں نا فاطمہ میری زوجہ لیکن یہاں بھی وَلِيَ الْفَخْرُ بِ فاطمہ ہمارے افتخار کے لیے فاطمہ ہے علی افتخار کر رہے ہیں تو ذات فاطمہ پہ چلیے صاحب خود فاطمہ نے کیا کیا جب خود کو پہچنوایا تو کیسے پہچنوایا آئیے پڑھئے جب خود بے فیدک دے رہی ہیں بی بی تو وہاں ایک جملہ کہا اے لَمُ انی فاطمہ یاد رکھو میں فاطمہ ہوں جان لو میں فاطمہ ہوں وَأَبِي مُحَمَّدٌ اور میرے بابا کا نام محمد ہے یہ نہیں کہا امہ محمد کی بیٹی فاطمہ میں کیا کہہ رہاں عزیزان ایمان پہلے میں اپنا تارو پیش کی امہ فاطمہ ہوں میرے باب محمد ہے اس کا مطلب یہ ہے حقِ معرفتِ فاطمہ تو یہ ہے کہ فاطمہ سے نسبت حاصل کی جائے فاطمہ کو کسی نسبت سے نہ پہچانا جائے عزیزان ایمان حقِ معرفتِ بطول یہ ہے مگر یہ ہماری عقلوں کی کمی ہے ہم اس شعور کی منزل تک جا نہیں سکتے لہٰذا فاطمہ کو تو نہیں پہچان سکتے عظمتِ فاطمہ کو پہچانو اب عظمتِ فاطمہ کو پہچاننے کے لیے نسبتیں پیغمبر نے جو دی ہیں یا معصومین نے جو دی ہیں وہ اس لیے کہ تم اس نسبت سے پہچان لو کہ فاطمہ کیا ہے اب حدیث کو اس رخ سے پڑھئے کہ جو نسبتیں دے کے پہچانو آیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ہمارا شعور وہاں تک نہیں پہنسکتا اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں اللہ بلاغتِ کلامِ امام امام نے یہ نہیں کہا کہ بے شک فاطمہ شب قدر ہیں لفظ انما کی رکھی صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں مولا یہ انما کیوں اور یہ لفظ انما دیکھئے دوسرے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی حدیثِ قصہ پڑھنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف فاطمہ ہی شب قدر ہیں اے مولا آپ کہہ دیتے ہیں فاطمہ شب قدر ہیں تب بھی حقیقتیں تب بھی عظمت فاطمہ کا اظہار ہو جاتا مگر یہ تعقید کیوں لگائی کہ صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں آج اب نہیں مولا آواز دے میں نے یہ انما کی قید اس لیے لگائی کہ اگر کائنات تاریخی بیٹیاں لے کے بھی آئے تو کہنا کتنی بیٹی بنا لو مگر شب قدر صرف فاطمہ ہے اللہم صلح على محمد رہا محمد نبا علیمہ ایک سلام اللہم اللہم صلح على محمد نبا علیمه ازیز 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 ازمائی دیکھئے گا حق معرفت فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جائے فاطمہ کو نسبت سے نہ پہچانا جائے اب جتنا فخر کیجئے کم ہے سارے نبیوں کی قوموں کو پہچانا جاتا ہے ان کی نسبت سے موسیٰ کے ماننے والے پہچانے جائیں گے موسیٰ کی نسبت سے عیسیٰ کے ماننے والے پہچانے جائیں گے عیسیٰ کی نسبت سے ہر قوم کو پہچانا جاتا ہے اس کے نبی کی نسبت سے مگر یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہمیں دعائے فاطمہ کہے کے پہچانا جاتا کیا کہنا ہوں عزیزہ نہیں مانگ ساری کائنات جس کی نسبت کے لیے پر محتاج ہے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں اب ذرا پہچانیے کہ فاطمہ اگر ہم کو اپنی دعا کہہ کے پہچانوا رہی ہیں تو ہمارا شرط کیا ہے ہم دعائے فاطمہ یہ ایک مراحلہ تو نسبت سے پہچانا جائے گا حقیقت فاطمہ تک نہیں پہچا جا سکتا انہی حدیثوں میں سے جسے نسبت سے پہچانوایا گیا یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ حدیث بھی نسبت سے پہچانوا جا رہی ہے کیا فاطمہ صدیق شہیدہ ہے اور فاطمہ مریم کبرا ہیں کیا مطلب مریم کبرا ہیں کہ پہلے مریم سغرہ کو پہچانو اگر مریم سغرہ سمجھو گے تو کچھ مریم مریم کبرا سمجھ میں آئیں گی تم ڈائریک فاطمہ کو نہیں پہچان سکتے لہٰذا مریم سغرہ سے مریم کبرا تک پہنچو اور اس میں تیسرا جملہ جو ہے پہلے اس کی وضاحت کروں گا پھر اس منزل پہ آؤں گا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَةِ الْقُرُونِ الْوَلَى اور صدیاں فاطمہ کی معرفت پہ قربان ہو رہی ہیں دور لگا رہی ہیں چکر لگا رہی ہیں فاطمہ کی معرفت پہ صدیاں قربان ہو رہی ہیں عزیزانِ ایمان اس لفظ کی بلاغت کو پہچانیے تو عظمتِ فاطمہ سمجھ میں آئے کہ صدیاں قربان ہو رہی ہیں فاطمہ کی معرفت پہ یعنی اگر بیچ سے فاطمہ کو ہٹا لیا جائے تو کائنات کائنات کہلانے کے لائق نہ رہے نہیں نہیں میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا تو بات ہمارے جوانوں تک پہنچے گی عزیزانِ ایمان ہر شئے میں اگر دور نہ ہو تو وہ شئے مر جائے ختم ہو جائے پانی اگر ٹھہرا ہوا ہو تو چند دن کے بعد بدبو دے گا ختم ہو جائے گا خود بھی مر جائے گا اور اس کے اندر جو جاندار چیزیں ہوں گی وہ مر جائیں گی اسی لیے جو ایکوریم ہوتا ہے مچھلیوں کو پالنے کے لیے شیشا جو اس کے اندر ایک ایسی مشین لگائی جاتی ہے کہ پانی چکر لگاتا رہے ہے نا دوسری سیارے اگر یہ چکر نہ لگائیں تو مر جائیں ان کی حیات ختم ہو جائے یہ چکر نہیں ہے یہ ان کی حیات ہے اچھا چکر لگانے کے لیے کسی مرکز کا ہونا ضروری ہے میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان کے گھروں میں استعمال بھی ہوئی لیکن جو بچے انہوں نے شاید دیکھا ہو اور گھروں میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی موجود ہو کہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آگے آنے کو کہا جا رہا ہے آپ لوگ تو ذرا ذرا سا آگے آجائیے جو لوگ بیچ میں ہیں وہ جگہ جو خالی ہے اس کو بھر لیں آجائیے جلدی ہلدی تاکہ مجلس جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ سکے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد اچھا یہ بھی یاد رکھئے یہ صرف فرشِ اضاہی ہے جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے باقی کائنات تو پیچھے ڈھکیلتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ہاں 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 مگر جب نبی آیا ہاں اللہ اہل بیتی اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ ان کی اتنی معرفت نہیں ہے کہ یہ سیدہ کو سمجھ سکیں لہذا یہ مجھ سے پہچانے یہ ہماری معرفت کی تنگی ہے ہمارے عقلوں کی مشکل ہے کہ ہم ذات فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے اور اس لیے تو کہا گیا انما فاطمہ ہیا لیلت القدر فاطمہ شب قدر ہیں شب قدر کیا ہے قرآن سے پوچھ لیجئے لیلت القدر تم شب قدر کو سمجھ ہی نہیں سکتے بس نسبت سے سمجھ لو کس نسبت سے کہ یہ ہزار راتوں سے بھی زیادہ تو جہاں تم نہیں سمجھ سکتے وہاں نسبتوں سے قریب کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آیا ہوں ایک جملہ کہہ لینے دیجئے عزیزان ایمان پہچانے کائنات اللہ نے قرآن کہاں رکھا شب قدر میں نازل کیا یہی تو قرآن کہہ رہا ہے اننا انزلناہ فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اب یہ فیصلہ کون کرے کہ قرآن اتنا محترم تھا کہ اس کے لیے ایسا ذر دونڈا گیا کہ جو شب قدر ہو تاکہ قرآن اس میں رکھا جائے ٹھیک ہے نا یعنی شب قدر بڑی بابرکت رات ایسا ذرف ہے کہ جس میں قرآن رکھا جائے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے اب مجھے بتائیے اگر شب قدر سمجھ میں آئے تو کچھ عزمت فاطمہ کو سمجھو اور پھر عزمت خدیجہ کو پہچانو جب قرآن رکھنا ہو اللہ کو تو اللہ شب قدر جیسا ذرف بلاش کرے تو جس ذرف میں شب قدر کو رکھا گیا وہ خدیجہ کس منظر پہ ہوگی اسی لیے تو کہا کرتا ہوں یاد رکھئے گا ازواج سے خدیجہ کا مقابلہ نہ کیجئے گا ازواج ہاں ازواج سے خدیجہ کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ایک تو وجہ یہ ہے کہ ساری ازواج وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے گھر پہنچائی گئی خدیجہ تنا وہ ہیں جسے لے دے پیغمبر گئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت خدیجہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ساری ازواج نبی کے گھر آئی ہیں کسی کو نبی لینے نہیں ہے تنہا ذات خدیجہ ہیں جنہیں نبی لینے گئے جملہ بدل دوں سب کی بارات آئی ہیں خدیجہ کی بارات گئی ہیں عزیزان ایمان عظمت خدیجہ کو سمجھنا ہے تو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کی تمام ازواج وہ ہیں کہ جن کو اسلام نے بیت المال سے دے دے کے پالا ہے خدیجہ وہ ہے جس نے پورا اسلام پالا اب نسبت سے پہچانا جائے گا نسبت سے پہچانا جائے گا اب نسبت کیا ہے بس ایک جس حدیث کو کسی منزل تک پہنچا سکوں ہیہ مریم القبرہ فاطمہ کون ہے مریم قبرہ ہیں تو مریم سغرہ کو پہچانو تو مریم قبرہ پہچانی جائے اب مریم سغرہ کو کیسے پہچانیں گے اے قرآن تو بتا مریم سغرہ کون ہے قرآن مریم سغرہ کو بتا دے یہ کون ہے قرآن آواز دیتا ہے مریم کی والدہ کی زبانی حکایت کرتے ہوئے کہ جناب مریم کی والدہ کہتی ہے رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ اے میرے پروردگار جو وجود میرے شکم میں حرکت کر رہا ہے اس کو میں نے تیری نظر کی میں نے اللہ کی نظر کر دیا اس وجود کو مریم کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ کی نظر دی نظر کیا عزیزان ایمان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کیا کبھی کسی باطل عقیدے کی حکایت یا اس کی تائید کرتا ہے نہیں کرتا یہی جناب عیسیٰ کے سلسلے میں جب لوگوں کی حکایت کی کہ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں فوراً اس عقیدے کی تردید کر دی کہ عیسیٰ جبکہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نبی ہیں تو اس کا مطلب قرآن کبھی کسی باطل عقیدے کو اپنی کتاب میں حکایت کے طور پہ بھی جگہ نہیں دیتا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مریم کی ماں نے مریم کو اللہ کی نظر کیا تو جب قرآن میں نظر کا تصور ہے تو قرآن ماننے والے نظر کو باطل کیوں کہتے ہیں نظر کو بیدت کیوں کہتے ہیں بھئی آپ قرآن کو کافی بھی کہتے ہیں اور نظر آپ کے ہاں بیدت بھی اگر نظر بیدت ہوتی تو اللہ مریم کے ماں کے ہی سقیدے کی تردید کرتا مگر ویسے ہی اس عقیدے کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نظر دینا یہ بیدت نہیں ہے سنت مادر مریم ہے کم سے کم کم سے کم سنت مادر مریم ہے اچھا تو ہو سکتا ہے کچھ پلٹ کے کہے حضور ٹھیک ہے اللہ کی نظر دینا تو سنت ہے لیکن یہ امام حسین کی نظر یہ دکھائیے قرآن میں ہر چیز تو قرآن سے مانگی جاتی ارے بھئیہ قرآن کربلا کے بعد تک نازل نہیں ہوا ورنہ پوری کربلا قرآن میں ہوتی اس لیے کہ جو حکایتیں جو حکایتیں ہمارے چھوٹے چھوٹے اخلاق کو درست کرنے کے لیے ہوں وہ تو قرآن میں ہوں جو پورے دین کی حفاظت کرے وہ حکایت قرآن میں کیوں نہ ہوتی لیکن قرآن پہلے اتر چکا تو آپ کیسے پتا چلے کہ نظر حسین دی جائے گی یا نہیں تو ایک اور طریقہ ہے ہمارے یہاں شریعت میں کوئی شہ حجیت اس وقت پاتی ہے کہ جب معصوم کہے یا معصوم کرے یا معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم خاموش رہے اب پڑھئے تاریخ جب جناب ام البنین کے بدن مطحر میں غازی عباس آئے تو جناب ام البنین نے کہا رب انی نظر طلل حسین ماں فی بدنی مسافرہ اے پروردگار میرے شکم میں جو تصویر ہے میں نے اسے حسین کی نظر کیا اگر غلط تھا تو علی کو ٹوک نہ چاہیے تھا علی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نظر حسین دی جائے گی مگر اللہ رے کمال ام البنین مادر مریم نے نظر کی تو جملہ کہا جو وجود حرکت کر رہا ہے مگر جب مادر عباس نے کہا تو کہا جو تصویر حرکت کر رہی ہے یعنی ساری کائنات ولادت عباس کے بعد سمجھی کہ یہ تصویر علی ہے مگر ام البنین ولادت سے پہلے جانتی تھی یہ تصویر علی ہے ایک سلوات پر محمد عالمان رب انہی نظر تے یا میرے پروردگار ہم نے تیری نظر کیا اللہ مسلم ہم نے تیری نظر کیا مریم نے نظر کی نا تو مریم سغرہ سے مریم کبرہ کو پہچانیے جب مخلوق اپنے خالق کو کچھ دے تو وہ ہے مریم سغرہ قرآن کرا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْفَرْ اے میرے پیغمبر ہم نے فاطمہ آپ کو دی جب مخلوق اپنے خالق کو کوئی توفہ دے تو وہ ہے مریم سغرہ جب خالق اپنے مخلوق اور حبیب کو کوئی توفہ دے تو یہ ہے مریم کبرہ اور عزیزان ایمان توفے کا قانون یہ ہے کہ توفہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے اب حیثیت فاطمہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اس لیے کہ پہلے اللہ کی حیثیت دے کرو تو حیثیت فاطمہ پہ پاٹ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ قرآن پھر کہہ رہا ہے مریم کبرہ کو پہچنواتے ہوئے کہ مریم کی ماں نے کہا رب انی سمیتوہا مریم اے میرے پروردگار ہم نے اس بچی کا نام مریم رکھا ماں نے بیٹی کا نام رکھا مریم آئیے مریم کبرہ کو پہچانے چھٹے امام آواز دیتے ہیں اِنَّا لِفَاطِمَةِ اِن دَلَّاہِ تِسْعَةُ اَسْمَا اللہ کے نزدیک میری ماں کے نو نام مخلوق جس کا نام رکھے وہ ہے مریم سغرہ خالق جس کی نام گزاری کرے وہ ہے مریم کبرہ نہیں مزاج پہچانے جب مخلوق اپنے بچے کا کوئی نام رکھے تو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں بہترین سے بہترین نام تلاش کر کے رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری نگاہ میں حال ہوتا ہے مستقبل نہیں ہوتا ہم نے ایک بیٹے کا نام مثلاً آلم رکھ دیا اور وہ کبھی مکتب گیا ہی نہیں کیوں اس لیے کہ ہم حال دیکھ رہے تھے ماضی نہیں اب ایک جملہ کہہ دوں اچھا نام رکھا جاتا ہے اس لیے کہ حدیث نبی ہے کہ ہر باپ پہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے مگر اسی حدیث میں دوسرا فریضہ بھی ہے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا نام رکھو بلکہ کہا گیا اچھی تربیت بھی کرو اور جب صرف اچھا نام رکھا جاتا ہے تو تیاغی ہو جاتا ہے نام تو اچھا رکھا تھا تربیت اچھی نہیں کی لہٰذا اپنے بچوں کا اچھا نام بھی رکھیے اچھی تربیت بھی رکھیجئے تاکہ ہماری نسل میں اب کوئی تیاغی پیدا نہ ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد و عالم حمد عزیزان ایمان مگر خدا نام رکھے تو ماضی حال مستقبل تینوں زمانے کی خبر رکھتا ہے خداوند عالم نے جناب صدیقہ کا نام نہیں رکھا یہ نام نہیں ہیں بلکہ کردار بدول کے علامتیں ہیں عزیزان ایمان ناموں میں سے ایک نام صدیقہ کس نے رکھا اللہ نے اب اگر فاطمہ کسی شے کے لیے کہہ دے کہ یہ میری ہے تو جس کو اللہ پہ یقین ہے وہ ان سے کبھی گوان نہیں مانگے گا ارے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ فاطمہ دعویٰ کرے تو وہ دلیل مانگ لے اس لیے کہ نام اللہ نے رکھا فاطمہ کو صدیقہ اللہ نے کہا اب اگر اس کے بعد بھی کوئی دلیل مانگے اور گوائی مانگے تو وہ فاطمہ کا کچھ نہیں بگا رہا ہے علم خدا کا انکار کرنا علم خدا کا منکر ہے اور جو علم خدا کا منکر ہو وہ کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دربار میں بطول حق لینے نہیں گئی تھی اسلام کی نقاب پہنے جو کافر بیٹھے تھے انہیں پہچنوانے گئی تھی عظمت سیدہ کو پہچانے ایک سلوات پڑھے محمد عالم عظمت بطول کو سمجھے عزیزان ایمان فاطمہ فاطمہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے یہ دیکھو کہ مریم سغرا کون ہے اے قرآن بتا مریم سغرا کون ہے پہلا مرحلہ رب انی نظر تو دوسرا مرحلہ رب انی سمائی تو ہا مریم اور اس کے بعد جب جناب مریم کائنات میں آئی تو مادر مریم نے آواز دی رب انی وزعت وحا انسا اے میرے پروردگار ہم نے تو یہ بچی کو جنم دیا یعنی مایوس ہوئیں بیٹی کے آنے پہ کیوں اس لیے کہ مستقبل کی خبر نہ تھی خداوند عالم نے کیا کہا مریم کی ماں گھبراؤ نہیں کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بیٹا اس بیٹی کے جیسا نہیں ہو سکتا پروردگار کیوں کہ اس لیے کہ میں نے اسے ایک منصفدار کی ماں بنایا ہے عزیزان ایمان پہچانے میں اسے ایک منصفدار کی ماں بناوں گا مریم سغرا وہ ہیں جو ایک منصفدار کی ماں فاطمہ کون ہے ام الا ام اس کا مطلب یہ ہے جو ایک منصفدار کی ماں ہو وہ مریم سغرا ہے جو گیارہ معصوموں کی ماں نہیں بدل رہا ہوں جو بارہ معصوم جسے اپنی ماں کہیں اب آپ پریشان ہو گئے پریشان ہو رہے کہ بارہ معصوم کون ارے کیا نبی کو جدا کر دیا جائے گا نبی نے بھی تو کہا ہے فاطمہ مسلسلہ عزائے فاطمیہ کر رہے ہیں مسلسل مجلسوں میں جا رہے ہیں لیکن یہ ایام غنیمت مانی معرفت بطول کے ایام کیا ہے فاطمہ اس کو سمجھنا چاہیے عزیزان ایمان کیا ہے فاطمہ مریم کون کا کف فلاح زکریہ مریم وہ ہیں جن کی کفالت زکریہ نے کی کفالت جس کی زکریہ کریں وہ مریم سغرا جس کی کفالت فخر زکریہ کریں وہ مریم کبرا مگر اس کے باوجود تاریخ کہتی مریم سغرا محراب عبادت میں جناب زکریہ داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں مریم یہ غز کہاں سے آیا کہاں اللہ کہاں سے آیا ایک بات سمجھ میں آئی جس کے دستر خان پہ جنت کا کھانا آ جائے وہ ہے مریم سغرا اور جس کے ہاتھ کی پکی روٹی جنت کے دستر خان پہ جائے وہ ہے مریم کبرا ہم کیسے پہچانے مریم سغرا کون ہے مریم کبرا کون ہے عزیزان ایمان مریم سغرا وہ ہیں جن کے بیٹے کو اللہ نے وجی ہن فی دنیا وال آخر یعنی دنیا اور آخرت کے لئے شفی قرار دیا یعنی اگر عیسیٰ کہ دیں تو جنت مل جائے عیسیٰ شف سفارش کر دیں تو جنت ملے سفارش خود بتا رہی ہے کہ مالک نہیں آئے سفارش بتا رہی ہے کہ سردار نہیں ہے مریم سغرا وہ ہے کہ جن کا بیٹا جنت کے لئے سفارش ہی ہے مگر مریم قبرہ وہ ہے جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار انسان سمجھ نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ کو پہچان نہیں گا کیسے ان نسبتوں کے ذریعے سے مفکر اثر علامہ اقبال نے بھی سیدہ کو ذاتا تو پہچانا ہی نہیں علامہ اقبال کے اولیاء نہیں پہچان سکتے لہذا نسبت ہی سے پہچانا اور کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں زہرہ تین نسبتوں سے عزیز عزیز آن ایمان مریم سغرہ وہ ہیں جن کو اپنی عصمت کے لیے گواہی چاہیے ہو تو نبی کے دروازے پہ آئیں مریم کبرا وہ ہے نبوت کو جب گواہی چاہیے ہو تو دھر فاطمہ پہ آئیں ہم سمجھ نہیں سکتے بس بہت سی گفتگو ہے سورہ آل عمران اور سورہ مریم پڑھ یہ اور پہچان کہ مریم کبرا کیا ہے لیکن عزیز آن ایمان دنیا نے حق فاطمہ کو نہ سمجھا عظمت بطول کو کائنات سمجھ نہ سکی کسی نے بڑا قیمتی جملہ کہا کہ اعظم باللہ اگر رسول امتیوں سے یہ کہ کہ جاتے کہ فاطمہ پہ ظلم کرنا تب بھی امت اتنا ظلم نہیں کرتی جتنا فاطمہ پہ ظلم ازادارو اس درد کو تو وہ سمجھے گا کہ جس نے خدا جن کی ماں سلامت ہیں انہیں طول عمر رتا کرے جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی ہو نا اس تکلیف کو وہی سمجھے گا کہ ایام وہ ہیں کہ جس ایام میں حسنین ہجرے کو خالی دیکھتے ہیں یہ ایام وہ ہیں کہ جہاں زینب ماں کی چادر تو دیکھ رہی ہے ماں نظر نہیں آ رہی ہے یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں حسنین ماں کا مسلح دیکھ رہے ہیں ماں نظر نہیں آ رہی ہے ایک جملہ کہوں آزادارو پرسادو گے علی کو یہ علی جلتا ہوا دروازہ دے کے زہرہ کو یاد کر رہے ہیں جزاکم ربکم خیر جزا خدا کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم اہل بایت کے کسی نے بڑا قیمتی جملہ لکھا کہ جانتے ہیں یس رب کی کربلا میں اور عراق کی کربلا میں فرق کیا ہے عراق کی کربلا میں ماں کے سامنے ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا مدینے میں بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا جا رہا تھا آپ آمادہ ہوں مسائب بطول کے پڑھنے ہیں میں ایسے مجلسے بطول کا قائل نہیں ہوں کہ آدمی رو نہ سکے اس لیے کہ زہرہ کے مسائب وہ ہیں جس پہ علی تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہے تھے فاطمہ علی تنہا ہو گیا عزادار سنیں گے علی کتنے بڑے مظلوم کا نام ہے آیت اللہ امینی خدا ان کے درجات کو بلند کرے جب مجلس حسین میں ہوتے تھے اور کوئی زاکر کہہ دیتا تھا کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں تو علامہ امینی روک دیتے تھے اے زاکر خبر دار حسین کے لیے سارے مسائب پڑھا کر مگر یہ جملہ نہ کہا کر کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں اس لیے کہ کائنات میں علی سے بڑا لگے آواز دیتے کہ سنو جب تک حسین زندہ تھے کسی نے زینب کو حسین کے سامنے مارا نہیں اللہ علی کی مظلوم میرے مولا کے سامنے سیدہ کو مارا جا رہا جا جزا کم رب کم خیر جزا ازادار رو کہہ دینا آسان ہے کہ علی کے سامنے زہرہ کو مارا جا رہا ہے لیکن ذرا سوچ یہ تو علی کیسے دیکھ رہے ہیں مگر تاریخ کہتی ہے مظلومیت علی کو محسوس کریں گے میں آپ سے پوچھوں میرے جوان بیٹھے ہیں آنسو بہار ہیں خدا ان کے آنسو کو زخیر آخرت قرار دے ان کی ماں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے یہ حسین کی ماں کا غم منانے کے لئے بیٹھے ہیں اے ازادار سوچئے احساس کیجئے اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ گھر کا کوئی رشتہ دار بزرگ نہیں کوئی محلے کا کوئی عام انسان جو بزرگ ہوگا ظاہرا وہ اگر زمین پہ گرا ہوا ہو تو کیا آپ ایسے ہی گزر جاتے ہیں نئی انسانیت کہتی ہے ٹھہرو پہلے اس بزرگ کو سہارہ دے کے اٹھاؤ اس کے بعد آگے بفو ازادار کیا سن رہے ہو جس وقت علی کے گلے میری سمان ظلم ڈال کے ظالم مگر ظہرہ کو سارا دے نہیں سکتے عجب نہیں غربت علی نے ماتب کیا لوگ اسیر کر کے لے کے چلے ظہرہ غش سے چوکی روایت کہتی ہے زہرہ اٹھی سوال کیا لوگ علی کہاں ہے فزہ نے آواز دیا بی بی لوگ اسیر کر کے لے کے گئے ہیں اتنا سننا زہرہ کھڑی ہوئی اور واپس مزید گلی مدینے کی گلیوں میں آئی کیا دیکھا لوگ علی کو کھیشتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں علامہ شیخ عباس خنمی لکھتے ہیں کہ مردبہ زہرہ نے بڑھ کے علی کے پٹکے کو تھام لیا کمر میں علی کے جو پٹکا دنا لوگ علی کو کھیشت رہے تھے زہرہ علی کو روک رہی تھی اس عالم میں منظر لوگوں نے یہ دیکھا کہ زہرہ علی کے ساتھ کھشتی چلی جا رہی ہے پیروں کے خط کھیش رہے ہیں زمین پہ مگر زہرہ علی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی وے ایک مرتبہ سیدہ کے ہاتھ پہ ضرب لگائی سیدہ طرب کے چھوڑتی ہے علی طرب گئے اے سلمان ارے سیدہ سے کو گھر میں جائے سلمان مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے میری نگاہوں کے سامنے زہرہ کو مارا جا رہا ہے علی کیسے برداش کریں سلمان زہرہ سے کہہ دو گھر میں چلی جائے اے ازاد آرو ایک مرتبہ سلمان آئے بی بی گھر میں چلیے مولا کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کو گھر میں لے کے جاؤ ایک مرتبہ سلمان سے سیدہ کہتی ہے بی بی آواز دیتی ہے سلمان دیکھتے نہیں یہ چاہتے ہیں میرے بچوں کو یتیم کر دیں یہ چاہتے پر چھوری رکھی دی علی بیعت کرو یا سر کلم ہوگا اب سیدہ نے دیکھا ایک آواز دی لوگو علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی اتنا سننا تھا مسجد نبوی کی دیوار بلند ہو گئی روایت کہتی ہے اتنی بلند ہو گئی مسجد نبوی کہ ایک انسان گھوڑے پہ سوار ہو کے ادھر سے ادھر گزر سکتا تھا اب جو یہ قیامت کا منظر دیکھا لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑا مسجد علی کے قریب آئیں علی کا باز اتھاما لے کے گھر کی طرف چلی سننی روایت ازادہ رو گھر کی طرف لے کے چلی اب مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ کو علی سہارا دے رہے تھے یا علی کو سیدہ جس کی پسلیا ٹوٹی ہوئی ہو وہ سیدہ علی کو لے کے گھر میں آئی بچوں نے دیکھا بچے آکے لپٹ گئے ہوں گے پروردگار تیرا شکر میرا بابا زندہ واپس آگیا ہم یتیم نہیں ہوئے میں دست عدد جوڑ کے کروں گا اے سیدہ ارے بڑی خوش نصیب ہیں قاتل کے خنجر کے نیچے سے اپنے وقت کے امام کو آپ بچا کے لے دی آئیں زینب یتیم نہیں ہوئی مگر اللہ اللہ کربلا میں زینب دیکھ رہی ہے مان جا ماتم ادا کیا اپنے دعائیں کر لیجئے مجلس ختم کر رہا ہوں پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے اے میرے اللہ یہ آنکھ غم بطول میں نمناک ہوئی ہیں میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقی میں جا کے اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لے بآخری جملے مجلس ختم ادا دارو سیدہ نے وسیعت میں ایک وسیعت یہ کی یا علی میرا نشان قبر مٹا دی جئے گا مجھے نہیں معلوم ہر کائنات میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کم سے کم نشان قبر باقی رہے مگر سیدہ کہ سیدہ کو کیا فکر لاحق ہے سیدہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا نشان قبر مٹا دیا جائے اے ازادارو علی نے وسیعت کے مطابق سیدہ کی مدینے میں کئی قبریں بنائیں اے ازادارو مجلس ختم کر رہا ہوں اگر کوئی بیٹا کسی کوئی بیٹی اس کی ماں دنیا سے چلی جائے جب بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں اپنی ماں کے قبر پہ چلے جاتے ہیں گریہ کر لیتے ہیں سکون مل جاتا ہے ازادارو ازادارو سوچو جب فاطمہ کے یتیموں کو ماں کی یاد آتی ہوگی ماں کی قبر کو جانتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تاکہ ظالموں کو پتا نہ چل جائے عجب نہیں قبر رسول پہ آتے ہو یا نانا رسول اللہ ماں یاد آ رہی آئے اے نانا گھر ویران ہو گیا اے نانا ہم یتیم ہو گئے اے نانا ہم اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ بھی نہیں کر سکتے و غربت و مظلوم انا للہ و انا الہ را رون ردن بقضائح و تسلیم اللہ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمات اور وردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ موات مومنین و مومنات کی مغفرت فرماؤ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل ازاداری کو شرف قبولیت عطا فرماؤ میرے پروردگار یہ آنکھیں غم بطول میں نمناک ہوئی ہیں میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلہ مولا کی زیارت نہ کر لیں میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار زہرہ کی مظلومیت کا واسطہ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و آجیل عطا فرماؤ خصوصا ایک جوان مریض ہے پروردگار زہرہ کی مظلومیت کا واسطہ اسے جلد جلد شفائے کامل و آجیل عطا فرماؤ میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرماؤ جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت انایت فرماؤ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا علماء اکرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ میرے پروردگار انقلاب فاطمی میں جنہوں نے اپنی جان کے نظران پیش کیے پروردگار وہ شہید ہیں ان کے درجات بلند ہیں ان کے درجات کو اور علی فرماؤ میرے پروردگار ان شہیدوں کی وارث اہل بید امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان وانسار میں شمار فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انت سمی الدعا آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر شہید باقر النمر شہید سلیمانی شہید ابو مہدی محندس شہید مہدی فخر ازادے اور دیگر شہدہ اور مدافعان حرم سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور اس ازاداری میں زناب سیدہ کی جن لوگوں نے جیسے بھی شرکت کی ان کے تمام مرہومین کی ارواح کو عیسی فرما دے اللہ سبح